کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے آج کے دور میں کہ شاید لوگ صرف تقریر ہی سنیں گے شاید لوگ صرف تصویر ہی دیکھیں گے شاید لوگ صرف ہمارا آنا جانا دب دبا استقبال پروٹوکول دیکھیں گے حالانکہ یاد رکھنا سب سے زیادہ جو تیز تبلیغ کرتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے بہت سارے بزرگ تو ایسے جو تقریریں کرتے ہی نہیں تھے آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ تو کبھی کبار کوئی گفتگو کرتے تھے تقریر ہوتی نہیں تھی لیکن ان کے کردار کی خوشبو ایسی تھی جو پاس بیٹھتا تھا درد والا ہو جاتا تھا جو قریب رہتا تھا اس میں خلوص آ جاتا تھا آپ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں اسی سے پتا چل جاتا ہے کردار کس طرح کا ہے اس کے لیے آپ کو اور ویسے بھی امام راضی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا با اخلاق کون ہوتا ہے فرمایا جسے نیکیاں کرنے میں تکلف نہ نہ کرنا پڑے نیکی بڑی آسانی سے اس سے سرزد ہو جائے وہ بندہ اخلاق والا ہوتا ہے آسانی سے نیکی کر لے مشکل درپیش نہ ہو بندہ با اخلاق ہوتا ہے جب جب ہمارا اخلاق اور کردار اور لب و لہجہ اور اٹھنا بیٹھنا آپ بڑی تعریفیں کریں گھر جا کے کہ میرے استاد بڑے قابل ہیں آپ کہیں میں بہت آلی شان پیر صاحب کا مرید ہوں کیا بات لیکن خدا نہ کرے بیوی کو گالی دیں تو وہ اسی وقت کہہ دے گی یہ سکھا ہے تجھے تیرے پیر صاحب نے یہ استاد صاحب سے سبق پڑھ کے ہے یہ اس تنظیم کا آدمیت ہے وہ کبھی قبول نہیں کرے گی آپ کے استاد کو آپ کے پیر صاحب کو آپ کی تنظیم کو کہہ گی پتہ ہے مجھے کس پانی میں یہ سکھاتے ہیں تمہیں جب تک اخلاقی رویہ بدل نہیں جاتا آپ کہیں میں بڑی معافل کراتا ہوں میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میں بڑے دینی کام کرتا ہوں اور میں اپنے اوپر لیبل رکھتا ہوں لیکن آپ کا دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں حلال حرام کی تمیز میں ہی کوئی خیال نہ ہو تو کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات ہمارے ہاں سنت شریعت کا بھی ہم نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے نا میں نے الحمدللہ زندگی میں داڑی نہیں کٹوائی مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا شروع سے رکھی گئے اور امامہ تو اب ایسے محسوس ہوتا ہے طبیعت کا عصا بن گیا ہے میری طرح کہ ایسے لوگ بھی پہن لیں جو بالکل خوبصورت نہیں ہوتے تو داڑی پگڑی سے وہ بھی کبھی کبھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں لیکن صرف داڑی اور پگڑی حضور کی سنت نہیں ہی بھی آپ نے ساتھ گوھر کرنا ہے اس پر بھی صرف دین کا لباس پہننا ہی حضور کا طریقہ نہیں اخلاق اور کردار کو سمجھیں حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں میں معروف ہوئی تھی جس سے تعرف ہوا تھا وہ تو صادق اور امین ہونا ہے وہ بھئی سچ بولنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا دھیانتدار رہنا بھی تو نبی پاک کا طریقہ ہے نا آپ صرف ایک مقصود لباس پہلنے فقط اور باقی چیزوں سے آپ ازاد ہو جائیں گے ہو سکتا میں اکثر کہتا ہوں کہ مسواق لے کر دھانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے صرف مسواق والی سنت پہ گوھر ہے ترمیزی میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انسہ میرے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بھوگز نہ ہو اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے صبح اٹھتے ہی پہلے دل کو ٹٹول نہ اس میں کسی کے لیے عداوت نہ اخلاقی رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی شان ہوتی ہے پیر صاحب کی علامہ صاحب کی استاد ہوں میں ٹیچر ہوں میں پڑھا لکھا ہوں میں مالدار ہوں میں گھر کا بڑھا ہوں ہم خود بخود اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لیتے ہیں کوئی آپ کی کسی نسب سے عزت کرے تو اچھی بات ہم خود بخود اپنی کوئی شان بنا لیتے ہیں پھر ہم عزت کا مطالبہ کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں ہمیں احترام کرنا چاہیے وہاں بھی ہم احترام کر نہیں پاتے میرے دوستو یاد رکھو سیدہ شیح صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام جتنی دیر گھر رہتے تھے گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے کوئی حرج والی بات ہے اگر آپ مطلب گھر میں جا کے بیٹھ کے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے لیکن اندر جا کے بیٹھتے ہی کہا ہے پانی کا گلاس نہ ہو بھئی آپ بھی تو لے سکتے ہیں کوئی حرج والی بات ہے یہ باتیں کرنے کرانے کی ہیں کہ خود سے کام کر لینا سنت ہے آپ نے دو منٹ لگائے ہیں اور آپ نے کسی پر روب ڈال کے آپ فارغ ہو گئے اخلاقی روانیوں میں سب سے زیادہ ضروری تو دوسرے کا احساس کرنا ہوتا ہے اخلاقی روانیوں میں سب سے زیادہ حاجت تو دوسرے کی تکلیف اور شدت کا احساس کرنے کی ہوتی ہے میرے ارسا فرمایا کرتے تھے دس منٹ کیوں انتظار کراتے ہو لوگوں کو تم نے ممبر پہ کہا تھا میں سوہ دو بجے جماعت کراؤں گا دو بج کے سولہ منٹ کیسے ہوئے تمہیں اس کا پاس ہونا چاہیے تھا تمہیں خیال ہونا چاہیے تھا کسی شخص کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف کوئی کسی عذیت کا شکار کیوں ہو کوئی پریشان میں آپ تو الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں آگئے کہ جگہ آپ کے لئے مشکل ہو گئی ورنہ شروع میں جب میں محافل کا ٹائم دیتا تھا تو میں وقت پہ چلا جاتا تھا اگر کسی سے کہا ہے نا کہ چھ بجے ہیں گے تو چھ بجے چلے گئے وہ کئی والی کارا لے پوچھے تو میں کے اندر سو سانو تو اسی ویلے ہاں سمجھ لو ہمارا مزاج نہیں ہے نا جی بلکہ ایک تقریب میں مجھے دعوت دی گئے تو اس پہ لکھا تھا چھ بجے تو میں وہاں پہنچا تو میز بان بھی نہیں آئے تھے مجھے بتائیں شادی کا کارڈ سارا خاندان بیٹھ کے لکھتا ہے نا روانگی برات ایک بجے ایک بجے جاتی ہے برات مشترکہ جھوٹ بولا سارے خاندان نے احسنے کی تھوڑی ہے مسلمان اور جھوٹ بولے مشترکہ طور پر کہا یہ جھوٹ ہیں محفل ہوگی بعد نماز اشاعت و ختم کب ہوگی یہ بھی تو بتائیں آپ نے قوم کو تو ایک شخص کا بتایا تھا کہ فلان صاحب خطاب کریں گے یہ مقامی قومی عالمی شہرت یافتہ یہ کہاں سے آگئے کیوں تکلیف دی گئی بلکہ ہم نے تو منصوبہ بندی کی ہے کہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہ آئے ستائے اتنا ہے ایک چھے گھا پہ میں آزر تھا تو ڈیڑھ بجے مجھے مائک دے رہے تھے اب تو میں جاتا نہیں ہوں رات کو چھوڑ دیا ہے ایک بجے رات کو مائک دے رہے ہیں تو نقیب بچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا کہتا ہے بلا تاخیر میں نے کہا ابھی بھی بلا تاخیر ہے کر لو تھوڑی تاخیر خدا کے بندوں ختم کرو آدھے گھنٹے میں مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے ایک پیغام دو بات ختم ہو گئی اتنا الجھاؤ اور اتنا بات کو کھینچنے کا مانا کیا اپنے رویوں کے اندر میں چلا گیا چھے بجے تو مزبان صاحب بھی نہیں آئے تھے تو وہ تقریب کب شروع ہوئی نو بجے تو میں نے ان سے کہا گھور سے دیکھ لو کہیں میں تو نہیں الٹا پڑتا رہا نو ہو اور میں چھے سمجھتا رہا ہوں یہ چھوڑے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں آپ نظم پیدا نہیں کریں گے تو کوئی کام کیسے کریں گے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ لے مفتی صاحب رحمت اللہ لے جب جمعے والے دن الحمدللہ کہتے تھے نا تو پورا ایک بجا ہوتا تھا لوگ گھڑی کو کہتے تھے تو غلط ہو سکتی ہے پر مفتی صاحب پورے ٹائم پہ الحمدللہ کہتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہاں ایک ذمیدار تھا بہنسوں کا دودھ ہوتے ہیں نا دھیاتی لوگ تو اثر کی آزان سے پانچ منٹ پہلے مفتی صاحب مسجد تشریف لے جاتے ہیں یہ اخلاق ہے یہ آپ کا رویہ ہے یہ آپ کا انداز ہے اثر کی آزان سے پانچ منٹ پہلے جاتے تھے جا کے جا کے وضو بنانا پڑے تو سنت ادا کر کے بروقت نماز میں شامل ہو جائیں تو مفتی صاحب گزر جاتے تو وہ ذمیدار اپنے بیٹے سے کہتا کہ اب آپ نہ بچے کو چھوڑیں بھینس کے نیچے تاکہ ہم بھینسوں کا دودھ دھویں تو ایک دن وہ بیٹا کہنے لگا اببا جی ابھی تو یہ سورج کھڑا ہے اثر کا ٹائم کہاں ہوا ہے جو کہنے لگا تو چھڑ دے کٹا مفتی صاحب لانگ گئے نہیں ٹائم ہو گیا ہے یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں رویہ سکھائیں آپ نظم والے ہوں اخلاق والے ہوں سچائی والے ہوں دیانتداری والے ہوں دوسروں کا خیال رکھیں کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آکے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ ہمارے امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں سیدیس میں موجود ہے نماز ہی پڑھاتے تھے نا قرآن ہی پڑھتے ہوں گے نا کتنا عزاز والا کام ہے یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھلا لیا لفظ پتہ کیا ہیں حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں آپ دور کرتے ہیں فرمایا جب بھی نماز پڑھائیں موت دل پڑھائیں اور خود حضور کا عمل کیا ہے حضور فرماتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں ہمارا جب کسی شہر کو دل کرے تو ہم چھوڑتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں لیکن حضور فرماتے ہیں پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہوگی میں نماز مختصر کر دیتا وہ میرے بھائیوں نماز میں بھی لوگوں کا احساس ہماری طبیعت ہی نہیں رہی کوئی آدمی ہورن دے رہا پیچھے سے اور سامنے گاڑی میں دو بندے کھڑے گاڑی مین روڈ پہ کھڑے کر کے باتیں کر رہے ہیں اور وہ ہورن بجا رہا ہے تو کہتے ہو ٹھہر جا آگ بجا نہیں ہے جا کے ایک تو آپ نے اتنا ظلم کیا کہ آپ نے روڈ بند کیا اور دوسرا خلاقی رویہ یہ ہے اور میرے بھائی یہ بھی بد خلاقی ہے کہ آپ اپنا موٹر سیکل مین روڈ پہ کھڑے کر کے دکان پہ چلے جائیں لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا رستوں کے نشان مٹانے والے کو نبی پاک نے تمبی فرمائی کسی کو تکلیف ہو عذیت ہو اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے پریشر میں رکھی ہوئی ہے دنیا ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے جو ڈر کے عزت کرتا ہے وہ خوف کھاتا ہے اور جو محبت سے تجھے سلوٹ کرتا ہے وہ تیرا احترام کرتا ہے بعض لوگ کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی اسے سلام کرتے ہیں وہ عزت نہیں ہوتی وہ عزت نہیں ہوتی کہ یہ تو رٹا ڈال دے گا اپنے اخلاقی رویہ ہمیں اللہ کے محبوب سے سیکھنے حضور سے خیرات لینی ہے اخلاقی آسمات ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے ہم نے اپنے مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے بالخصوص بزرگوں کے معاملے میں بڑوں کے معاملے جیسے جیسے انسان ضعیف ہوتا جاتا ہے نہ حساس ہوتا جاتا ہے اسے باتیں تکلیف دینے لگتے ہیں وہ ایک بڑی اممہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے بچوں سے کہہ دیں خرچہ پا میں تھوڑا دین کرن میرے نال بولن صحیح کرن وہ جب اپنی بیویوں کے سامنے میرے ساتھ تھوڑا والیاں مونچا کر کے بات کرتے ہیں آواز کا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اپنا رویہ لہجہ اس پر غور ہو جوانی میں ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے اپنے مزاج کو کبھی بکھرنے اور ٹوٹنے نہ دیں اور سب سے زیادہ بندے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کوئی اسے پورا غصہ دلائے جو پھر کنٹرول کرے وہی تو کمال آدمی ہوتا ہے آکے کہا گیا تھا نبی پاک علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ وہ معاذ اللہ ان ان لفظوں کے ساتھ تانا و تشنی کرتے ہیں نقلِ کفر کفر نہ باشد تو حضور فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے ہیں مجھے تو اللہ نے محمد بلا کے بھیجا میں تو محمد ہوں اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریفیں ہوں وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں چھوڑو وہ پتہ نہیں اس کی بات کر رہے ہوں گے جس کا وہ معاذ اللہ نام بگاڑتے ہیں میرے عزیز تھوڑا سا برداشت اور آپ جملوں سے غور کریں کسی کے لہجے سے غور کریں کہ وہ بندہ کہیں تکلیف میں تو نہیں آزمائش میں تو نہیں میں پہلے مخصر تقریر کرنا چاہ رہا تھا باپ لوگوں نے اور مختصر کرا دیا مجھ سے تو میں بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں آپ غور فرمائیں گے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے تو سیدہ پاک ارز کرنے لگے حضور مجھے میری مار ہوئے میں اور آپ سے نراز تو کریم فرمانے لگے بتاؤں پھر یا رسول اللہ فرمائیے حضور فرمانے لگے عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں فرمایا جب آپ خوش ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے رب محمد کی قسم اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم خلیل کے رب کی قسم پھر حضرت ابراہیم کی نسبت سے قسم اٹھاتی ہو تو جناب عائشہ کہتی ہیں حضور کی بات سن کے جو میرا حال تھا میں بتا نہیں سکتی یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں یہاں تک خیال فرماتے ہیں کوئی کیا بول رہا ہے کہتی ہیں میں نے فوراں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو میری زبان سے نام ہی جاتا ہے میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہے ہیں دل میں آپ احساس پیدا کریں گے آپ تھوڑا سا غور کریں گے آپ کسی کی تکلیف کے بارے میں حساس ہوگے میرے بھائی پتہ کیا ہوتا ہے دو منٹ کا غصہ ہوتا ہے ہمارا اور کئی دفعہ عمر بھر کا پشتاوہ چھوڑ جاتا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے ہم سے گلتی ہوگئی ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ لفظ مجھے کہنے نہیں چاہیے پہ پر ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں میں میں ذاتی طور پر آپ سے ایک بات ارز کروں یہ میں ابھی آیا ہوں تو دوست پکڑتے ہیں دوڑتے ہیں خیر اب فرق بھی ہے پکڑنے والے میں پہلے دعا لینے والے ہوتے تھے اب سارے فوٹو لینے والے ہوتے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے اور بعض لوگوں کو فوٹو چاہیے ہوتی ہے باقی جو ہوتا ہے ہو جائے اس سے غرض نہیں ہوتی میں نے بہت ساری جگہوں پر جانا چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ جی ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اب میں یہاں موجود ہوں یہاں سے مجھے آگے بڑھنا ہے اب جہاں مجھے آگے جانا ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی چیز جہاں مجھے پہنچنا ہے کہ میں رکوں اور ایک ایک آدمی سے ملوں جہاں ہمیں کہیں اور جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں وہ تو کہتے ہیں کتے پہنچے ہوئے اب اتنی گنجائش نہیں ہوتی لوگ آ رہے ہوتے ہیں میداتا صاحب رحمت اللہ لے چلا گیا حاضری دینے کے لیے اس قدر دور دھوپ ہوئی لوگ اس طرح بھاگے ظاہر ہے کچھ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے کچھ عبادت کر رہے ہوں گے کئی دنوں تک میری طبیعت پہ بوجھ بنا رہا کہ تیری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی بہت ساری جگہوں پہ نہیں جاتا سائیڈ پہ ہو جاتا کیوں تکلیف ہوتی ہے لوگوں پریشانی ہوتی ہے ہمارا یہ تو مزاج ہے نہیں اللہ ما شاء اللہ کہ ہم کسی معاملے میں حالات کی نزاکت کو بھی سمجھیں گے لیکن وہ چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں بعض اوقات اور یہ بوجھ ہمیں لینا چاہیے ایک ہے کہ ہم لذت کشید کریں کہ دیکھا لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں اوہو کیا بات یہ نفس کے لیے تسکین ہے پر تھوڑی دیر کی اخلاقی رویہ یہ نہیں ہے اخلاقی رویہ یہ میں نے ان دو رویہ ہو جائے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بعض بزرگ اپنا سمیٹ بھی نہیں پاتے بچارے اور عذیت میں آ جاتے تو میرے عزیز کچھ تھوڑا سا ہمیں اس بات کا برے مجموع میں آنے جانے میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یار آپ گزر جائیں ذرا پیار سے پہلے میں ہمتور رکھتا ہوں میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں لیکن وہ ہمارے ہاں بس میں چڑھنا ہو کسی اجتماع سے نکلنا ہو جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے اور پروٹوکول والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے پروٹوکول چھوڑ دیں وہ بھی ذرا سادگی سے ہو جائیں کچھ فرق پڑتا جب تک ہم یہ احساس پیدا نہیں کرتے ہمارا اخلاق درست ہو سکتا اپنے اندر بالخصوص اور تھوڑی دیر کا غصہ ہوگا آپ کا پشتاوہ چھوڑ جائے گا اس غصے کو چھوڑ ہی دیں گا تھوڑی دیر کے لیے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں کوئی سخت بات ہی کرے گا نا برداشت کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے رات کا وقت تھا لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں ایک بزرگ فوٹ پات پہ سوئے ہوئے تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا بابا جی کے پیر کیا کہتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہوتے لوگ اندے ہو یہی کہتے ہیں نا ٹکر ہو جائے اچانک تو کہتے ہیں اندے ہو اس مندے نے بھی کہا فوراں اٹھتے ہیں اندے ہیں آپ میرا پیر دبا دیئے ہیں بڑا سخت موقع ہے بادشاہ وقت امیر المومنین اور امت کے صالحین کے امام حضرت عمر بن عبدالعزیز اندے ہیں تو یہی موقع ہے یہاں تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے لیں یہاں پھر آپ ذرا چوب کر جائیں اور اس کوڑے گھونٹ کو ایک منٹ کے لیے پی کے دیکھیں پھر اس کی شفاہ کتنی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہس پڑے فرمانے لگے نہیں بزرگو اندہ نہیں ہوں مجھے نظر آتا ہے وہ جو ساتھ سپائی تھے نا یہ کیتلی چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے ہمیشہ انہوں نے تلواریں نکال لی آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا حضور اس بیعدب نے آپ کو اندہ کہا ہے فرمانے لگے نہیں کہا کہا جناب کہا ہے فرمانے نہیں کہا کہا ہے جناب نہیں کہا کہا فرمانے لگے بابا جی آپ سے بات کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے کہا جی آپ سے بات کر رہے تھے فرمانے لگے انہوں نے مجھے اندہ نہیں کہا انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرا جتن دا ملکوڈی پیندائی ہارن دا ملہیرا انہوں نے کہا بابا جی نے سوال پوچھا انہوں نے پوچھا ہے اندے تو نہیں تو میں نے جواب دے دیا ہے نہیں مجھے نظر آتا ہے اس میں جگڑے والی کونسی بات ہے اتنا سا ہی تو مسئلہ ہے اگر اس کا غصہ بنا لیا جاتا اور سخت رد عمل دیا جاتا تو وہ عمر بھر پشتاوہ رہتا والی صاحب کے سامنے تو میرے خیال ہے کاری لیں گے ایسا ہوں کر لیں گے نا اگر وہ غصہ کریں تو کہیں گے نا ابا جی جیسے آپ کہتے ہو جائے گا مشکل تو نہیں امہ جی کے سامنے تو کر لیں گے نا اے جینا دی مووی بانڈ رہی صرف اے نیہاں نہ کر رہے ہیں گل پکی نہ ہو جائیں باقی بول رہے ہیں ماشاءاللہ والی صاحب کا غصہ برداشت کر لیں گے انشاءاللہ بزرگوں کا برداشت کر لیں گے سیئے صاحب ہیں عالم ہیں کوئی بزرگ ہیں اگر کبھی کسی وقت سمجھانے کے لیے کوئی تنبیہ کر دیں تو قبول کر لیں گے انشاءاللہ نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر جوانی اللہ نے عطا کیا تو پھر حوصلہ بھی ہونا چاہئے اور آخری بات آپ سے یہ ہے ہر نماز میں ہر موقع پر فلسطین کے لیے دعا کریں اور اپنے اندر ان کی حمایت کا جذبہ بھی پیدا کریں امت ایک جسم کی طرح ہے اگر آج امت ان کا احساس نہیں کرے گی تو پھر یہ امت واحدہ ہونے کا ثبوت نہیں دے گی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ ان مجاہدین کی مدد فرمائے اسلامی حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب کرے اور اللہ تعالی انہیں اخلاص کے ساتھ دین کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے محفل آگے چلے گی جاری رہے گی نا ابھی آپ لوگ تشریف رکھیں مجھے بتا رہے ہیں کہ محفل آپ کی جاری ہے ابھی پروگرام چلے گا نا ناک شریف ہوگی تو پھر آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں چلے گی اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک وسلم اللہ ہماری حاضری قبول فرما جن دوستوں نے یہ بندوبس کیا ہے انہیں بہترین صلح عطا فرما اللہ تعالی امت کی خیر فرما پاکستان پر فضل فرما اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالہ مال فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مکروزوں کو کرز کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما تنگ دستوں کو وسط اتا فرما اللہ عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما سہونی طاقتوں کو نیست و نابود فرما اللہ تعالی دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما ہمارے حال پر رحم فرما ہم سے درگزر فرما علم نافع عمل سالے کی توفیق اتا فرما سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق اتا فرما تلاوتوں کی لذت اتا فرما اپنی رحمت اور اپنا فضل نصیب فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الرحمین وصل اللہ تعالی آلہ حبیبہی سیدنا ومولانا محمد